اس کھلونے کے اندر ایک ماچس پلٹی مارتی بھی اوپر سے نیچے آتی ہے اور اس میں پڑا مزہ آتا ہے اس کے لئے آپ کو ایک ماچس کچھ کنچے آ دی چاہیے سب سے پہلے ایک ماچس لیں اور اس میں ایک کارڈ شیٹ کو اوپر لپیٹ دیں کارڈ شیٹ کی چوڑائی ماچس جتنی ہوگی اس کے بعد ماچس کو باہر نکال لیں اور کارڈ شیٹ کے دونوں سیروں کو ٹیپ سے چپکا دیں اس طرح سے ایک لوز ایک انڈا کار کارڈ شیٹ کا چھلہ بن جائے گا پھر ماچس لیں اور اس کے اندر کی دراز کو جس میں تیلیاں ہیں ان کو الگ رکھ دیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو بھاری کھولے ماچس کا اس کو اس کارڈ کے لوپ کے اندر پہلے آدھا ڈالیں اور اس کے بعد میں ماچس کی ڈبی کے اندر دو کنچے ڈال دیں اس سے ڈبی تھوڑی بھاری ہو جائے گی اور پھر ڈبی کو پورا بند کر دیں پھر اس جو کارڈ شیٹ کا چھلہ ہے اس کے اوپر دو بندر چپکاتے ہیں جس سے آپ کا کھلونا بہت آکرشک بن جائے گا اب اس ماچس کی ڈبی کو آپ جیسے ہی ایک ڈھلان پہ رکھیں گے وہ پلٹی کھاتے ہوئی بہت ہی مزیدار طریقے سے نیچے آئے گی آپ اس کھلونے سے گھنٹو کھیل سکتے ہیں یہ بہت ہی آکرشک اور ایک مزیدار کھلونا ہے آپ چاہیں تو ایک پاودر کی چھوٹی ڈبی بھی کھالی ڈبی لیں اور اس کے اندر پہلے تین کنچے ڈال دیں اور پھر اس کا ڈھککن بند کر دیں کیونکہ پلاسٹک بہت چکنی ہوگی اوپر تو گھرشن بڑھانے کے لیے اس میں ایک کاغس کی پٹی چپکا دی اس کے اوپر اس ڈبی کو بھی اگر آپ کسی ڈھلان پہ رکھیں گے تو وہ بھی ایک بہت ہی منموحک طریقے سے پلٹی کھاتی بھی نیچے آئے گی اس چطر میں آپ بچوں کو پلٹی کھانے والی ماچس سے کھیلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو اس میں بڑا مزہ آ رہا ہے وہ واقعی میں بہت خوش ہیں